عالم کا ایک عمل بیان کر دیا جائے جو جوائن ڈیس کے لیے بہت زیادہ پور اثر ہے اور اس کو میں نے کئی مرتبہ لوگوں کے اوپر پڑھا بھی ہے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا ہے اور جب بھی شیئر کیا ہے تو بہرحال اس کا مضبط جو ہے وہ نتیجہ دیکھا ہے لیکن بہرحال جہاں یہ کلام خدا کے ذریعے سے شفا کا معاملہ ہو وہیں پر انسان دوا کا بھی اعتمام ضرور کرے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں پیرلل چلتی رہتی ہیں تاکہ انسان کا جو پورا معاملہ ہے وہ منظم رہے تو جوائن ڈیس کے اعتبار سے جو ایک عمل ہے وہ ہم آپ کی خدمت نرس کر دیتے ہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو یہ آپ لوگ شیئر کر سکے اور بہرحال جنس سے بتایا اس کے لیے زخیرہ آخرت بن جائے اور ثواب کا باعث بن جائے کہ اگر فرض کیجئے کوئی بچہ ایسا ہے یا کوئی بزرگ ایسا ہے یا کوئی بھی شخص کے جس کو جوائن ڈیس کی بیماری ہو تو اس کے اعتبار سے جو عمل بتایا گیا کہ جیارہ مرتبہ ابتدا کے اندر درود پڑھا جائے اور اس کے بعد جیارہ مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کی جائے الحمد واحد بیسک کمپوننٹ ہے کہ جس کے اوپر خود اہل بیت اتحان نے خود پروردگار عالم نے فوکس کیا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت زیادہ تعقید جو ہے وہ ربایت کے اندر وارض ہوئی ہے کہ جیارہ مرتبہ درود جیارہ مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اس کے بعد جیارہ مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص یعنی سورہ مبارکہ قل ہو اللہ آہد اور اس کے بعد دوبارہ جیارہ مرتبہ درود اس کو پڑھ کر مریض کے اوپر اگر فرض کیجئے دنگ کر دیا جائے یا مریض خود پڑھ لے اس کو تو یقینی طور پر افاقہ ہوگا اور بہرحال یہ آزمودہ نسخہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرلل جو ان کی دبائیاں ہیں اس کو بہرحال وہ ملوز خاطر رکھے تو یہ ایک عمل تھا جو ہمارے ذہن کے اندر موجود تھا اور یہ آزمودہ چونکہ کیا ہوا ہے اور اس کی تاثیر کو ہم نے دیکھا ہوا ہے لہذا آپ کے سامنے ہم نے عرض کر دیا